اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبہ تعلیم یوکے کی طرف سے ایک دفعہ پھر ہم حاضر ہیں اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ انبیاء کی پیشگوئیوں اور ان کی انڈیسٹینڈنگ اور ان کی سمجھ کے بارے میں ہے اور آج کے ہمارے معجزت مقرر ہے مکرم مولانا فضل الرحمن صاحب ناصر مربع سلسلہ آپ اللہ تعالیٰ کے فعل سے جامعہ امدیاء یوکے میں بطور استاد قدمت کی توفیق پا رہے ہیں بیشتر اس کے کہ میں مولانا صاحب سے درخواست کروں لیکچر شروع کرنے کی میں تلاوت قرآن کریم کے لئے درخواست کرتا ہوں فرد راجہ صاحب سے اسلام علیکم مولانا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم تاہا ما انزلنا علیکا القوآن لتشکا ملہ ایلہ تاہ brighter لمن یحشا ایلہ موسیقی 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 جزا اکماللہ آسان جزا فرط رجل صاحب اب جیسے کہ خاکسار نے ارز کیا ہے کہ آج کا لیکچر جو ہے وہ انبیاء کی پیشگوئیوں ان کی صحیح سمجھ کے بارے میں ہوگا اور آج کے ہمارے معزز مقرر ہیں مقرر مولانا فضل الرحمان صاحب ناصر تو تمام ناظرین اور سامرین کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر اس موضوع کے بارے میں ان کے ذہن میں کوئی سوال ابرے تو وہ لکھ کر پیش کر سکتے ہیں اب میں مولانا صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا لیکچر شروع فرمائے جزاکم اللہ اسلام علیکم اسلام علیکم پیش گوئیوں کا مضمون اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ پیش گوئیاں کسی بھی نبی کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب سنت ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ پیش گوئیوں کے انفاظ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو سمجھنا تقوی شعار لوگوں کا ہکام ہوتا ہے باوجود اس کے کہ مومنوں کو ایسے لگتا ہے کہ پیش گوئی ہر نبی کی ہر پیش گوئی نہیت کھلی کھلی اور صاف طور پر پوری ہوتی ہوئی مومنوں کو نظر آتی ہے لیکن وہی پیش گوئی کافروں اور منافقوں اور انکار کرنے والوں کو اس میں کئی طرح کے ایسے اشتباع نظر آتے ہیں کہ وہ تو سرے سے ہی ان پیش گوئیوں کا انکار کر دیتے ہیں آج کے اس زمانے میں بھی حضرت مسیح معود اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کو یہی ابتلاع پیش آیا تو وہ کون سے ایسے حصول ہیں جن کو اگر ہم مدے نظر رکھیں تو نسبتاً ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیش گوئیوں کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بات بھی کہوں گا سب آپ کی آواز بریک ہوگیز مرحب siendo إن واپس رح مرا موسیقی 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 تو یہودیوں نے کہا کہ آپ سے پہلے ایک یوہنہ نے بھی آنا تھا کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ سے پہلے ایلیہ نے آنا تھا تو مسیح نے کہا کہ یہ یوہنہ ہی دراصل ایلیہ ہے اگر چاہو تو قبول کرو لیکن وہ اس پیشگوئی کو پوری طرح سمجھ نہ سکے اور آج تک یہودی یہی کہتے ہیں کہ پہلے ایلیہ آئے گا اس کے بعد پھر مسیح آئے گا پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشگوئی تھی کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ تیرے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی آئے گا اور یہودی ابھی تک یہ سمجھتے ہیں یا عیسائیہ سمجھتے ہیں کہ دراصل موسیٰ علیہ السلام کے ہی قبیلے میں سے یا ان کے ہی بنی اسرائیل میں سے ہی ایک نبی آنا چاہیے تھا مسلمانوں کا اس اضلال یہ ہے کہ نہیں بنی اسرائیل کے بھائیوں سے مراد بنی اسماعیل ہیں ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنگ اہد سے پہلے ایک خواب میں دکھایا گیا کہ کچھ گائیاں زبا ہو رہی ہیں اب بظاہر گائیاں زبا ہونا اور صحابہ کا شہید پانے کا براہ راست ہمیں الفاظ کے لحاظ سے کوئی اور نظر نہیں آتا لیکن اس کی تعبیر یہی کھولی کہ دراصل اس سے مراد وہ صحابہ تھے جو جنگ اہد میں شہید ہوئے پھر اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ایک تلوار چلائی تلوار ٹوٹ گئی تو اس کی بھی تعبیر یہ ہوئی کہ جنگ اہد میں جو نقصان ہوا رمایا کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے پھر گدشتہ پیشگوئیوں میں ایک یہ اہدنامہ قدیم میں ایک پیشگوئی تھی کہ ایک کمواری حاملہ ہوگی تمام مسیحی یہ اس سے صدلال کرتے ہیں کہ اس سے دلسہ حضرت مریم مراد ہیں جن سے حضرت مسیح نے پیدا ہونا یہودی اسی پیشگوئی کو لے کر حضرت مریم پر بھی اور حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترہ ترہ کے الزامات لگاتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ ناجائز پر دائش آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجرت کے لیے ایک خجوروں والی زمین دکھائی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ نبی تھے خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے سب سے بڑے نبی تھے آپ کو خیال آیا کہ شاید یہ ماما کی طرف جانا ہے لیکن جب حجرت ہو گئی مدینہ کی طرف اور وہاں بھی خجوریں تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ ابو جہل کے لیے انگوروں کا ایک خوشہ ہے گویا بہشتی انگوروں کا ایک خوشہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ نہیں سکے اس سے کیا مراد ہے لیکن ابو جہل کا بیٹا جب ایمان لے آیا اور مسلمان ہو گیا تو اس وقت یہ حقیقت کھلی کہ دراصل اس سے مراد یہ اکرمہ تھا جس مسلمان ہونا تھا جو پہلے بڑا شدید مخالف تھا اس کے بعد اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق مل گئی قرآن اکریم میں لکھا ہوا ہے کہ جو اس دنیا میں اندہ ہوگا وہ آخرت میں بھی اندہ ہوگا اب سارے مصنفین سارے مفسر اس سے کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے یہ نہیں کہ جو اس دنیا میں نعوذ باللہ و انزالک جو نابینہ ہے وہ آخرت میں جنت میں بھی نابینہ ہوں گے نہیں اس سے روحانی اندہ ہونا مراد لیتے ہیں ظاہری اندہ ہونا اس لیے ہی نہیں جا سکتا کوئی انبیاء کی کتابوں کے ظاہری الفاظ کو دیکھ کر پوری طرح بات سمجھ نہیں سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم پر ویسے ہی علاعت آئیں گے جیسے یہودوں نصارہ پر آئے اور دونوں امتیں ایسے مشابہ ہو جائیں گی جیسے دو جوتیاں اپس میں مشابہ ہوتی ہیں آج مسلمانوں کے بہتر سے تہتر فرقے ہو گئے جب موسیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چودہ سو سال گزر گئے اس وقت ہودیوں کے بہتر تہتر فرقے ہو گئے تھے مسلمانوں کو آئے تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم ہی دراصل وہ یہودی ہیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا جماعت احمدیاء یہ صدلال کرتی ہے کہ دراصل یہ اشارہ تھا کہ جب مسلمانوں کے بہتر فرقے ہو جائیں گے آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اس وقت ایک تہتر فرقہ ہوگا جو ناجی فرقہ ہوگا لیکن مسلمان یہ ماننے کے لئے تیار نہیں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے اور جہنم کے نظارے دکھائے گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی باغ میں ان کا مقام دکھایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام دکھایا گیا جو موتیوں سے بنا ہوا تھا قرآن میں نہروں کا ذکر ہے دودھ کا ذکر ہے دودھ اور شہد کی نہروں کا ذکر ہے پرندوں کے گوشت کا ذکر ہے کہ مومن جو چاہیں گے ان کو ملے گا سودھ خور کا ذکر ہے کہ پتھر سے اس کا سار کچلا جانا تھا زکاة کی ادائیگی نہ کرنے والے کا ذکر تھا کہ اس کے گلے میں گنجا صاحب پڑا ہوگا لیکن پھر ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ جو کچھ جنت اور جہنم میں نظر آنے والا ہے پیش آنے والا ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی دل میں وہ قدرہ اب یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ روحانی کتابیں جب کسی چیز کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ظاہری الفاظ ہم اس طرح نہیں لے سکتے پھر اسی طرح حدیثوں میں ذکر آتا ہے کسی صحابی نے دیکھا کہ آسمان سے دودھ اور شہد کا ندون ہو رہی اب دودھ اور شہد ظاہری طور پر تو نازل نہیں ہوا تھا اس سے دراصل اسلام ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمتیں عطا ہوئیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراج کی رات اور پانی کا پہا ہے اللہ بھی پیش ہوا اور شراب کا پہا ہے بلکہ یہ بھی ذکر ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراج پر تشریف لے گئے تو جو ارش تھا اس کے پاس ایک بیری لگیوی تھی مسلمان آئے تک اس کا ظاہری مطلب بھی لیتے ہیں لیکن خود جبرائیل نے بتایا کہ اے محمد اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالوں میں سے دودھ کو منخب کیا تھا حرمایا کہ تم نے فطرت کو جو ایک فطرتی غزہ ہے جو نیچرل انسان کی غزہ ہے جس کے اندر کامل طور پر ہر چیز پائی جاتی ہے بچے کی پرورش ہوتی ہے تو وہ کوئی روٹی پھل اور دوسری چیزیں نہیں کھاتا دودھ پر وہ بڑے اچھے طرح اس کی صحت کل رہی ہوتی تو اسی طرح جو اسلامی شریعت ہے جو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا کی گئی گویا اس کی مشابہ دی گئی دودھ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ آپ کی ایک بہت بڑا پہلوان ہے جو زمین سے ڈول سے پانی نکال رہا ہے کوئے سے لیکن اس کے اندر کمزوری پائی جاتی لیکن اس کے بعد پھر ایک اور شخص نے وہی ڈول لیا اور خوب پانی نکالا اور اتنا پانی نکالا کہ سارے انسانوں کے لیے وہ کافی ہو گیا اور لوگوں نے وہاں ڈیرے لگا لیے اور اس کو بڑا طاقتور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شمایا کہ پہلے ڈول نکالنے والے سے مراد ابو بکر ہیں جنہوں نے بڑے اچھے کام کیے لیکن اس زمانے میں اسلام نسبتاً کمزور تھا لیکن دوسری دفعہ جب جس نے ڈول پکڑا اور زمین سے پانی نکالا اور لوگوں کو خوب اچھی طرح سراب کیا اور لوگوں نے ڈیرے لگا دئیے اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کے زمانے میں خوب اسلام پھیلا دور دور تک اسلام کی اشاعت ہوئی فتوحات حاصل ہوئیں آج کل بھی ہم حضور کے خطبات سن رہے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا ذکر ہے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے گود میں چاند آ کر گرا ہے انہوں نے اپنے کسی بزرگ سے ذکر بھی کیا تو اس نے کہا کہ اچھا تم عرب کے بادشاہ تھے شادی کرنا چاہتی وہ یہودی عالم تھا وہ سمجھ گیا کہ اس عورت کی شادی کسی بادشاہ کے ساتھ ہونے والی ہے اور عرب کا چونکہ نشان بادشاہت کا نشان چونکہ چاند ہے تو اس عورت کی گود میں اگر چاند گر ہے تو اس کی تو شادی کسی بادشاہ سے ہونے والی ہے اور بعد میں حقائق نے ثابت کر دیا یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں ہوئیں یا ان کو کسی وجہ سے مدینہ سے نکالنا پڑا ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی جو بجات اور پر عرب کے بادشاہ تھے نبی بھی تھے بادشاہ تھے قرآن کریم میں ذکر ہے سورہ یوسف میں کہ انی ریتو آہد آشارہ کاؤکب ام وشمسہ والکا مرا ریتو ہم لی ساجدین یوسف علیہ السلام اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے باپ میں دیکھتا ہوں کہ ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجا کر رہے ہیں اور پھر اس کی بعد میں تابیر کا بھی ذکر ہے کہ یوسف علیہ السلام کو وہاں سے نکلنا پڑا یا نکالے گئے پھر بعد میں وہ ان کو اقتدار ملا ان کے بھائی اور ان کے والدین سب ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو تعظیم بھی کی ان کی تو فرمایا کہ یہ میری میری خواب کی تعبیر ہے پھر قرآن میں ذکر ہے کہ ایک بادشاہ نے وہ یوسف علیہ السلام کی خواب کا ذکر ہے جو انہوں نے ساتھ گائیوں کو دیکھا جو کمزور تھی اب میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو ظاہری طور پر نہیں پوری ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے دیکھیں اور ان کو پھوک ماریا وہ اڑ گئے بعد میں تعبیر فرمائی تعبیر اس کی یہ ظاہر ہوئی کہ دراصل اس سے مراد وہ جھوٹے قذاب ہیں جنہوں نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا اسودنسی اور مسیلما قذاب جن کو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر خلفاء نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کو ان کو شکستے ہوئیں اب یہ خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئی تھی کہ آپ کے ہاتھ میں کڑے ہیں جن کو آپ نے فوق مارا اور اڑ گئے اب ان کا مقابلہ اصل میں جو تعبیر اس کی حصے ظاہر ہوئی کے بعد میں وہ جھوٹے نبی جو ظاہر ہوئے تھے وہ مسلمانوں کے مقابل پر کھڑے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے ان کا خاتمہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی تباہی کی خبر ان کو دی کہ چند دن کے اندر گویا تمہاری قوم جو ہے وہ تباہ ورباد ہو جائے گی چونکہ انہوں نے تمہارا انکار کیا کچھ دن کے بعد اس قوم نے توبہ کر لی بڑا اس کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ تورات میں اور قرآن کریم میں بھی ایک حد تک ذکر ہے انہوں نے توبہ کی یونسو صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ میری پیش گوئی جو تھی وہ جوٹی نکلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑے دکھائے گئے اس رنگ میں کس را کے جو آپ نے اپنے ایک گویا صحابی کو ہی پہنائے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کس را کو شکست ہوئی اور وہ سونے کے کڑے لائے گئے اور اس صحابی کو پہنائے گئے پھر اسی طرح اس زمانے میں ایک مسیح کے نزول ہونے کا ذکر تھا کہ 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 مسلمانوں تمہارا کیا کیا حال ہوگا اس زمانے میں جب تمہیں مسیح نازل ہوگا وہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا وہ صلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو یعنی سوروں کو قتل کرے گا اب اس پیش گوئی کو بھی ظاہری طور پر لیا جائے تو گویا ایک مسیح آسمان سے اتر رہا ہوگا اور دنیا میں آتے ساری وہ ہاتھ میں تھوڑے لے کر پہلے تو صلیبوں کو توڑے گا اگر اس سے فراغت ہوگی تو اس کے بعد تلوار لے کر جنگلوں میں چلا جائے گا اور مسوروں قتل کرتا پھرے گا میں صرف مثالیں دے رہا ہوں کہ ظاہری طور پر جو لوگ مانی لیتے ہیں اس کے کتنے خطرناک نتیجہ نکلتے ہیں اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کو جو خبریں دیتا ہے اپنے نبیوں کو اس کے لیے بیشمار ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور مومن ہی سوئی تھے مثلا جنگ بدر میں بڑی واضح طور پر فتح کی پیشگوئی بھی اتا کی گئی تھی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ اوزاری کر رہے ہیں رو رہے ہیں بار بار دعائیں کر رہے ہیں تعبق رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے ہیں رسول اللہ بڑی فاضح طور پر خدا کی طرف سے خبر موجود ہے لیکن پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ شاید کوئی اس میں ایسی شرط ہو جو ہمیں پتا نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فتح تو دی لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو وہ فتح کی خبر ملی تھی اس کے باوجود خدا کی حضور کس طرح گریہ غاری اور دعائیں کرتے چلے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر سات ہجری میں یا چھے ہجری میں نظارہ دکھایا گیا کہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ ہیں وہ سارے خانہ کعبہ کا حج کر رہے ہیں سار مڑائے ہوئے اور بڑے امن کے ساتھ وہ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سمجھا کہ گویا اب فتح ہونے لگی ہے یہ خواب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب دکھائے گئی ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے مکہ جانے کی تیاری کر لی اور بڑے پندرہ سو سے زائد صحابہ نے بڑے احتمام کے ساتھ تیاری کی کوئی جانگ کی تیاری نہیں تھی بلکہ انہوں نے احرام باندھے ایک روٹین میں ان کے پاس ایک تلوار ہوتی تھی مکہ والوں کے پاس انہوں نے اسی طرح وہ اپنے پاس رکھی لیکن جانگ کی تیاری نہیں تھی لیکن جب مکہ کی طرف آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے خودہ ابیہ کے مقام پر پہنچے تو دیکھا مکہ والے تو آگے سے لشکر لیے کھڑے کہتے مر جائیں گے لیکن مسلمانوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے اب وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ٹھہرنا پڑا لمبی بات ہے وہاں پر معاہدات ہوئے مسلمانوں کو واپس آنا پڑا بعض مسلمانوں کو ابتلاع بھی پیش آیا کہ یہ کہ خدا کے رسول کو پیش گوئی اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ بڑے امن سے مکہ میں داخل ہوں گے اور ہم تو یہی سے واپس جا رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کو سمجھایا کہ ٹھیک ہے خدا کی طرف سے ہمیں پیش گوئی ایک خبر ملی تھی کہ ہم مکہ میں بڑے امن سے داخل ہوں گے اور بغیر کسی خوف کے داخل ہوں گے لیکن خدا نے اس میں یہ تو نہیں بتایا تھا کہ ہم چھے عجری میں یہ خواب دکھائے گئی یا تم سات عجری میں چلے جائیں گے اور وہ خبر بھی اپنی جگہ درست تھی جو آٹھ عجری میں جب فتح مکہ ہوا اس میں بھوری ہو گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ خبر اس طرح سمجھ نہیں آئی شروع میں لیکن جب اب اس سے ہمیں ایک یہ بھی اصول پتا چلتا ہے کہ پیش گوئیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ظاہری الفاظ جو بھی ہوں جب تک وہ پیش گوئیاں پوری نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کو سمجھنا انسانوں کے لئے بلکہ انبیاء کے لئے بھی پوری طرح ممکن نہیں ہوتا اس کے بارے میں باتوں کو مدنز رکھتے ہوئے ایک جگہ فرمایا اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی پیش گوئیوں میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان میں اخفاء اور ابتلاع کا بھی ایک پہلو ہوتا ہے کیونکہ اگر یہ پہلو نہ رکھا جاوے تو پھر کوئی اختلاف ہی نہ رہے اور سب کا ایک ہی مذہب ہو جاتا مگر خدا تعالیٰ نے امتیاز کے لئے ایسا ہی چاہا ہے کہ پیش گوئیوں میں ایک ابتلاع کا پہلو رکھ دیتا ہے کوتہ اندیش ظاہر پرس اس پر اڑ جاتے ہیں اور اصل مقصد سے دور جا پڑتے ہیں اسی طرح پر ان یہودیوں کو یہ مشکل پیش آئی کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق شک میں پڑ گئے اگر تو رات میں وہ پیش گوئی صاف الفاظ میں ہوتی کہ آنے والا بنی اسماعیل میں سے ہوگا اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اس کے باپ کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہوگا اور اس کی ماں کا نام آمنہ ہوگا تو یہودی کیوں کو انکار کرتے مگر ان کی بدقسمتی سے پیش گوئی میں ایسی صراحت نہ تھی وہاں لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے وہ اس سے مراد بنی اسرائیل ہی سمجھتے رہے ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے وقت میں بھی یہودیوں کو ٹھوکر لگی تھی ملاکی نبی کی کتاب میں حضرت مسیح کے آنے سے پہلے ایلیہ کے آنے کی پیش گوئی درجہ جب حضرت مسیح آگئے اور انہوں نے دوا کیا تو یہودی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے کہ پہلے الیاس کا آنا ضروری ہے اس لیے وہ انکار کرنے لگے چنانچہ انہوں نے خود حضرت مسیح سے یہی سوال کیا کہ الیاس کا آنا جو مسیح سے پہلے ضروری ہے وہ کہاں ہے مسیح نے کہا آنے والا الیاس آگیا ہے یعنی وہ یوہنہ بن زکریہ کے رنگ میں آیا ہے چاہو تو قبول کرو مگر یہ بات ان کی تسلی کا موجب کیوں کر ہو سکتی تھا وہ اس بات پر اڑے رہے کہ وہاں کسی مسیح کے آنے کی خبر تو دی نہیں گئی تھی وہاں تو خود ایلیہ کے آنے کا وعدہ ہے اس بنا پر وہ انکار کرتے رہے اور دکھ اور تکلیفیں بھی پہنچاتے رہے یہاں تک کہ اب بھی یہودی یہی یقین رکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک فاضل یہودی کی کتاب ہے اس نے اس مسئلہ پر ایک لمبی بحث کی ہے اور وہ اس بات پر تمسخور بھی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم اس مسیح کو کیوں کر کبور کر سکتے ہیں جبکہ اس سے پہلے ایلیہ نہیں آیا اور یہ شخص جو یوسو مسیح ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا دعویٰ بناوٹی اور جھوٹا ہے کیونکہ وہ ایلیہ کے دوبارہ آنے کی جھوٹی تعویل کرتا ہے ہم اس کے خالہ ذات بھائی یاہیہ کو کیوں کر ایلیہ سمجھ لیں پھر وہ لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ ہم کس طرح پر اس شخص کے دعویٰ کو تسلیم کر لیں جبکہ ہمیں یہ خبر دی گئی تھی کہ پہلے ایلیہ آئے گا اس میں کسی مسیح کا وعدہ نہیں دیا گیا آخر میں کہتا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ قیامت کو ہم سے سوال کرے گا کہ کیوں اس مسیح کو قبول نہیں کیا تو ہم ملاقی نبی کی کتاب کھول کر اس کے سامنے رکھ دیں گے اس قسم کے مشکلات ان لوگوں کو کیوں پیش آئے اس کی وجہ بجود اس کے کچھ نہیں کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کی پیشگوئیوں پر غور نہیں کیا اور ظاہر الفاظ پر اڑے رہے اسی قسم کے مشکلات اس وقت مسلمانوں کو پیش آئے ہیں لیکن اگر غور کیا جاوے تو ان کے سامنے تو کوئی نظیر اور فیصلہ موجود نہ تھا لیکن ان کے سامنے تو دوبارہ آنے کا مقدمہ فیصل شدہ ہے جو خود حضرت عیسیٰ کی عدالت سے فیصل ہو چکا ہے انہوں نے تعویل کر کے بتا دیا تھا کہ دوبارہ آنے والے شخص سے مراد وہی نہیں ہوتا پھر کس قدر افسوس ہے کہ یہ اس فیصلہ سے فیدہ نہیں اٹھا اس طرح کی متعدد پیشگوئیاں ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ کیا حضرت مسیح علیہ السلام سے جب یہودیوں نے تمسر کیا اور جیسے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ظاہری طور پر وہ پیشگوئی پوری ہوئی ہونی چاہیے ویسی پیشگوئی پوری تو نہیں ہوئی لیکن کیا حضرت مسیح علیہ السلام سچے ثابت نہیں ہوئے اتنے ان شروع کے زمانے کے جو مسیحی تھے عیسائی تھے جنہوں نے جن کا قرآن کریم میں بڑی شان کے ساتھ ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا تھا کہ قرآن میں قرآن بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کہتا ہے کہ ان عیسائیوں کی طرح ہو جاؤ کہ اے مومنوں اس ان ہواریوں کی طرح ہو جاؤ جن سے خدا کے نبی مسیح نے کہا تھا کہ من انساری اللہ کون ہے میرا اللہ کے کاموں کے لئے بددگار تو ہواریوں نے کہا شروع میں وہ بارہ قضی کراتا ہے تین سو سال تک وہ قربانیاں دیتے چلے گئے اور جو مخالف تھے منافقین تھے یا یہودی تھے وہ ان کو یہی تانے دیتے رہے کہ ظاہری طور پر پیشکویاں پوری نہیں ہوئیں نہ علیہ آیا ہم مسیح کو کیسے مان سکتے ہیں لیکن پھر بھی خدا نے بڑے زور آور ہم لوگ کے ساتھ ایک رنگ میں مسیح کو دنیا میں غلبات آ فرمایا اور آج دیکھتے ہیں آپ چاروں طرف کس قدر عیسائیت پھیلی وہ بگڑ گئے بعد میں لیکن خدا تعالی جس نبی کو بنوانا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ لوگ زاہری لوگوں کے سامنے زاہری طور پر ہی ساری پیشگوئی ہیں پوری خدا تعالی جس طرح چاہتا ہے ان پیشگوئیوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور یہی تمام انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا آج کی اس لیکچر میں میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ آج ہمارے پاس کتنا وقت ہے لیکن میں نے درخواست کی تھی شعبے سے کہ ہم پیشگوئیوں کے حوالے سے دو یا تین لیکچرز میں اگر اللہ تعالی نے ہمیں توفیق دی انشاءاللہ ہم پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس زمانے کے بارے میں جو پیشگوئیاں پرانے صحیفوں میں ہیں ان میں سے ایک ایک کو لیں گے کہ اچھا پھر ان پیشگوئیوں کے اگر ظاہری الفاظ نہیں ہیں تو وہ کن معلومے پوری ہوں اور انشاءاللہ ایک اور بڑی اہم بات ہے جو بعض وقت ہمارے دائیاں جو ہیں وہ جب غیر امدیوں سے بات کرتے ہیں تو ایک پیشگوئی یا ایک حدیث کا ذکر کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو چار دفعہ نبی اللہ ہے نبی اللہ ہے نبی اللہ ہے فرمایا تو وہ پیشگوئی کہاں ہے تو وہ بعض کا تو یہ خیال ہے کہ گویا ہے ایک ہی فکرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو نبی اللہ فرمایا یعنی نبی اللہ ہے نبی اللہ ہے نبی اللہ ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے نبی اللہ تو فرمایا لیکن ایک لمبی پیشگوئی ہے اس کا ایک حصہ ہے وہ بھی مثلا اس کا حصہ ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ خدا کا مسیح نبی اللہ جو ہے اور اس کے ساتھی سارے کے سارے گھیرے جائیں گے اب یہ دیکھیں مسلمانوں کے ظاہری اعتقادات میں بھی کتنا اختلاف ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ آسمان سے سب کے سامنے مسیح نازل ہوگا اور سب لوگ اس کو ایمان لیں گے اور اسی پیشگوئیوں میں انہی پیشگوئیوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مسیح نبی اللہ جو آنے والا ہے وہ اور اس کے ساتھی گھیر لیے جائیں گے اور اتنا مشکل وقت ان پر ہو جائے گا کہ حتی یکونہ راس السوری ریاہ دیم خیرم میات دینارین کہ ایک بیل کا سر بڑی مشکل سے ملے گا لوگوں کو کھانے کے لیے گویا بڑی مشکل ہو جائے گی اور سو سو لوگوں کے لیے وہ بڑی مشکل سے کام آئے گا پھر اس کے بعد پھر فیرغبو نبی اللہ عیسیٰ و صاحبوں پھر اللہ تعالیٰ کے نبی عیسیٰ اور ان کے ساتھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرح متوجہ ہوں گے اور دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دشمنوں پر ایک عذاب نازل کرے گا یا پھر آگے لمبی بات چلتی ہے پھر ایک جگہ پھر اسی بات چلتے چلتے پھر آگے جاکے حضور صلی اللہ علماتیں پھر نبی اللہ عیسیٰ اور اس کے ساتھی جو ہے ایک زمین بن یعنی ایک اسی ملک میں وہ ایک جگہ پر اتریں گے کہ ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ اس طرح مار دے گا کہ سارے کے سارے جو ان کے دشمن ہیں وہ مار جائیں گے اور ان کی جو مردہ لاشوں سے زمین جو ہے وہ بھر جائیں گے پھر لکھا ہے پھر خدا تعالیٰ کے نبی عیسیٰ و خدا کی طرح متوجہ ہوں اور ان دعاوں کے انتیجے میں اللہ تعالیٰ کوئی ایسے سباب پیدا کرے گا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پوری طرح واضح طور پر پیشگوئیوں کو پہلے خود پڑھنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم چند پیشگوئیاں لیں گے اکلے پروگراموں میں اور حدیثوں کو بھی لیں گے قرآن کو بھی لیں گے اور پرانے صحیفوں کو بھی لیں گے اور اصل جو مثلا یہ جو حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گئی ہے موسیٰ علیہ وسلم کی کتاب استثناء میں کہ اللہ تعالیٰ منی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کرے گا اور داس ہزار کو دوسریوں والی وہ ان کے اصل الفاظ کیا تھے تو جہاں تک ہمارے لئے ممکن ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان حدیثوں کو سمجھیں ان پر غور کریں اور پھر اس کے ساتھ اپنے فیملی کو بھی بتائیں بچوں کو بھی بتائیں بعض اپنے بچے بھی جب اصل کتاب سامنے نہیں ہوتی تو ان کے لئے بڑا اطلاع بن جاتا ہے کہ اچھا ہم نے تو یہ سنا ہوا تھا جب اصل کتاب دیکھتے ہیں تو جیسا ان کے خیال میں ہوتا ہے ویسے اس طرح گویا نہیں لکھا ہوتا حالانکہ لکھا سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ سمجھنے میں ایک ضرورت ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث اور گزشتہ جو صحائف ہیں ان میں جو زبان استعمال ہوئی ہیں وہ بڑی سپیشل قسم کی زبان ہوتی ہے اس کو سمجھنے کے لئے انسان کو دعائیں کرنی پڑتی ہیں گوھر کرنا پڑتا ہے انبیاء کے کلام کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پر آسمان کن معنوں میں استعمال ہوا ہے ویلندی کہتے ہیں نے کہ آخری زمانے میں مسیح نے آسمان سے اترنا تھا تو قرآن سحیفوں میں متعدد بار یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پہلے مسیح نے بھی آسمان سے ہی اترنا تھا اور مسیح نے کہا بھی کہ میں آسمان سے آیا ہوں اب سب جانتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام جو تھے وہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے تھے وہ آسمان سے جسمانی طور پر نہیں اترے تھے اب یہ مسیح آسمان سے اترنے کا محاورہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور آسمان پر جانے کا محاورہ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو بہرحال آج کے اس لیکچر میں میں فی الحال اتنا ہی کرتا ہوں آج مجھے لگتا ہے کچھ پوری طرح ٹرانسمیشن میں بھی کچھ مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ درمیان میں کٹ گیا تھا اس کے بعد سیٹنگ پتہ نہیں صحیح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو بعد میں کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں جزاکلا منابی صاحب اب بھی کوئی چیٹ میں کوئی حال تو نہیں کسی کی طرف سے آیا اور مازد بھی ہیں کہ کچھ ٹیکنیکل ایشو نیٹ ورک کنیکٹیوٹیز کی پور ہونے کی وجہ سے آپ کے آواز ایک طرف سٹوڈیو سے آؤٹ ہو گیا دوبارہ اس کے لیے مازد رکھا ہے تو اس میں اگر آپ مزید کوئی کوئی جب آپ جاری رکھیں اور کوئی پیش بھی ہیں وغیرہ اگر کوئی سوال آ گیا تو پھر میں آپ سکریم پہ وہ سامنے لگا دوں گا پھر آپ سام اپ کر کے آپ اپنے جو ہے اشارت کو کر سکتے ہیں اگر سوال ہوا تو پھر میں بتا دوں گا آپ اور کوئی مزید ہم پیش بھی ہیں بتانا چاہتے ہیں تو بتا دیں ہمارے پاس ہے ابھی امبیسمنٹ سامنے شکریم سامنے 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 موسیقا 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 تو اس کے اصل الفاظ جو ہیں وہ کیسے عجیب و غریب الفاظ ہیں حضرت نواز بن سمان عزیر آنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صبح کو دجال کا ذکر کیا اور کبھی اس کا ذکر کرتے کرتے آپ کی آواز انچی ہو جاتی اور کبھی بہت آہستہ اور ہمیں اس طرح محسوس ہوا کہ گویا وہ دجال بالکل آپ کے پاس ہی کسی درختوں کے جھون میں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رنگ میں اس کا ذکر کیا کہ ہم اس سے صحابہ کہتے ہیں کہ بہت در گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دینے کے لیے یہ فرمایا کہ اگر میری موجودگی میں وہ ظاہر ہوا تو میں اس کے اور تمہارے درمیان اس کے شر سے بچانے کے لیے ایک ڈھال بن جاؤں گا لیکن اگر وہ میرے بعد میں ظاہر ہوا تو بہرحال ہر شخص کو اس سے بچنے کے لیے خود تیاری کرنی ہوگی اور ایک جگہ فرمایا کہ تمہیں چاہیے کو اس سے بچنے کے لیے تم صورت کحف کی ابتدائی دس آیات پڑھو تاکہ وہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے تمہارے لیے ایک ڈھال بن جائیں گے اور ان دس آیات کو پڑھتے ہیں تو ان میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ عیسائیت کا اور ایسی قوم کا ذکر ہے جو ایک خدا کو نہیں مانتی اور ادا کر کا ایک بیٹا قرار دے رہی ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آواز آ رہی آ رہی آ رہی مرد عبیسی صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ایک ایسا زمانہ ہوگا کہ اس میں دن بہت لمبے ہو جائیں گے اور ایک ایک دن جو ہے وہ بعض دن جو ہیں وہ ایک ہفتے کے برابر ہوں گے بعض دن جو ہیں وہ ایک مہینے کے برابر ہوں گے اور بعض دن جو ہیں وہ ایک سال کے برابر ہوں گے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ دن جو ایک ہفتہ کے برابر ہوگا یا ایک مہینے کے برابر ہوگا یا ایک سال کے برابر ہوگا کیا اس میں پانچ نمازیں ہمارے لئے کافی ہوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم اندازہ لگا لیا کرنا گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس زمانے میں تمہیں گھڑیوں کا استعمال کرنا پڑے گا اور چوبیس گھنٹے کا ایک دن بنا کر اس کے مطابق تمہیں یہ نہیں کہ سال میں اگر ایک دن ایک سال کا ہے تو گویا سال میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں فرمایا اندازہ لگا لیا کرنا اور اندازہ لگا کر تم نے اسی طرح نمازیں پانچ پڑھنی ہیں روزانہ چوبیس گھنٹے میں جیسے آج کل پڑھتے ہو پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آئے گا تو وہ اس طرح زمین پر چلے گا کہ جیسے ہمی کو ہوا پیچھے سے دھکیل رہی ہوتی یعنی دجال جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگا وہ زمین پر ایسے چلے گا جیسا کہ بارش چلتی ہے اور اس کے پیچھے سے ہوا اس کو دھکیل رہی ہوتی ہے اور جس قوم کے پاس بھی وہ دجال آئے گا اور وہ ان کو کفر کی طرف بلائے گا اور وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو ان کی خاطر وہ حکم دے گا آسمان کو تو وہ آسمان سے بارش برسائے گا آسمان گویا دجال کے حکم سے بارش برسائے گا حضرت مسیح محوظہ السلام نے یہاں ایک تبصہ یہ فرمایا کہ اگر ہم اس کو ظاہری طور پر مانے تو گویا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آخری زمانے میں کوئی ایسی آفت آنے والی ہے کہ خدا کے اختیار میں بارشیں نہیں رہیں گی بلکہ کوئی ایسا طاقتور انسان آجے گا کہ جس کے ہاتھ میں بارش برسانے کا بھی سارا انتظام آجائے گا اور لوگ بجائے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کے وہ گورمنٹ کو یا اس حکومت کو یا اس طاقتور طاقت کو یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے درخت ہمارے جو کھیت ہیں ان میں بارش برسائے گا اور پھر بارش پہ بس نہیں بلکہ وہ جس قوم کے پاس سے جائے گا درخت ہمارے جو کھنے والی ہے درخت ہمارے جو کھنے والی ہے سلام علیکم موزد خواہ ہیں کہ آج جو ہمارے مقرر موزد مقرر ہیں ان کا انٹرنیٹ کنیکشن ہم ہونے کی وجہ سے صحیح جو ہے آواز میں مسئلہ آ رہا تھا تو اس وجہ سے شہد کی مکھیاں اپنے ملکہ کے پیچھے جاتی اور پھر اسی طرح لوگوں کو اپنی خدائی کا یقین دلانے کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ایک نوجوان کو اپنی طرف بلائے گا اور اس کے دو ٹکلے کر دے گا اور پھر اس دو اس نوجوان کے دو ٹکڑے دور دور پھینک دے گا اور اتنی دور وہ دونوں ٹکڑے چلے جائیں گے کہ گویا جتنی دور ایک تیر جاتا ہے گویا ایک ٹکڑا اس نوجوان کا آہ کوئی سو میٹر یا دو سو میٹر کے فاصلے پر ہوگا اور دوسرا ٹکڑا دوسرے سو میٹر کے فاصلے پر ہوگا اور اس کے بعد اس نوجوان کو بلائے گا تو وہ ہستا مسکراتا دوڑتا ہوا اس کی طرف آ جائے گا ساز مسیح موزہ صلی اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اس کے ظاہری مانے لیں تو پھر تو ہمیں یہ مانا پڑے گا کہ گویا زندہ کرنا اور مارنا بھی جو ہے وہ اسی دجال کے ہاتھ میں ہو جائے گا اور خدای کی ساری طاقتیں کسی کو غریب کرنا کسی کو امیر کرنا بارش برسانا جانوروں کا سیت مند ہونا یا جانوروں کا بھوکے بھوکے مرنا یہ سارا کچھ اس کے اختیار میں ہو جائے گا اس زمانے میں گویا اللہ تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو سفید منارے کے پاس بھیجے گا اور وہ دمشق کے شہر میں مشرق کی طرف زرد رنگ کا جوڑا پہنے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوئے اتریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام جب اپنا سار جھکائیں گے تو گویا اس سے پسینہ ٹپکے گا اور جب اپنا سار اٹھائیں گے تو موتی کی طرح گوندیں اس پہ سٹپکیں گی جس کافر کے پاس عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اس کو ان کے دم کی بھاپ لگے گی اور وہ مر جائے گا سوالیکم فلسہ باپیرہ سسنبی آجر سوالیکم جی کوئی سوالات ہیں آپ کے پاس دو سوال ہے ہاں جی ایک کچھ منٹ ہے تو اگر وہ سوال کر دیں تو مران کو جواب دے دیں ان کے جو پیش جو پیش جو پیش جو پیش یہ ایک تیسرا ہے اچھا جی منٹ صاحب چونکہ آب آز میرے خیال ہے کچھ ٹوٹ رہی ہے تو جزاکماللہ آسان جزا آپ کی لیکچر سے بہت ہی معلومات ملیں اور میرے خیال میں کہ بہت سی معلومات ان میں سے بہت سی لوگوں کے لیے شاید نہیں بھی ہو تو جزاکماللہ آسان جزا تمام سامعین اور ناظرین کا بھی شکریہ جزاکماللہ آسان جزا اب آخر میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ کل کا جو ہمارا انگلیش کا لیکچر ہے وہ ورشپ کے بارے میں ہوگا تو اس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن بیشتر اس کے کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں میں براند صاحب درخواست کروں گا کہ وہ اختتامی دعا کروا دیں دعا کریں اللہ ہو آمین آمین ازاکماللہ آسان جزا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ schwer لاندہ پروگرام پڑھے ڈیو ڈیو づua co سلام پڑھے